بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے تین آرگنیزم کو ڈسکس کرنا ہے کہ ان میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے تو پہلا جو آرگنیزم ہے اس کو وہ ہے لوکوموشن ان امیبا امیبا یہ بھی کنگڈم پروٹیسٹس سے بیلونگ کرتا ہے پہلے دو آرگنیزم ہم ڈسکس کر چکے ہیں یوگلینا اور پیرامیشیم یوگلینا کے اندر فلیجالری مومنٹ ہے پیرامیشیم میں سلری مومنٹ ہے امیبا وہ آرگنیزم ہے جس میں سوڈوپوڈیل مومنٹ ہے پوڈیا کی وجہ سے جو مومنٹ ہوتی ہے اسے سوڈوپوڈیل مومنٹ کہا جاتے ہیں تو مومنٹ ٹیک پلیس بائی مین آف سوڈوپوڈیا اب سوڈوپوڈیا کا مطلب کیا ہے سوڈو فالس کو کہا جاتے ہیں فالس اور پوڈیا فیٹ کو کہا جاتے ہیں یعنی ایسا فیٹ جو پرمنٹ پارٹنا ہو کسی آرگنیزم کا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فال فیس فیٹ ہے جیسے خدا نہ خواستہ کسی کا پاؤں اگر کٹ ہی ہے تو اگر ہم اس کو نکلی کا پاؤں لگا دیں ہم کہے کہ یہ فال فیس فیٹ ہے کہ اس کا اپنا نہیں ہے باہر سے لگایا گیا تو اسی طرح امیبا کے اندر عام طور پر جو لوکوموشن کا آرگن ہے جس کو ہم نے سوڈوپوڈیا کہا ہے تو یہ پرمنٹ پارٹ نہیں ہے تو مختلف ٹائم میں سوڈوپوڈیا مختلف انداز میں بن رہا ہوتے ہیں اب یہ بنتے کیسے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے جیسے یہ امیبا ہے امیبا کی خاصیت یہ ہے کہ جس وقت اس نے جس ڈائریکشن میں موف کرنا ہے اس ڈائریکشن میں یہ اپنے سائٹو پلادم کو فلو کروانا شروع کر دیتے اور پھر جس ڈائریکشن میں سائٹو پلادم فلو کرنا شروع وہاں ایک فنگر لائک پروڈیکشن بنتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ سوڈوپوڈز ہیں سوڈوپوڈ اور جس ڈائریکشن میں سوڈوپوڈز بنتے ہیں امیبا اسی ڈائریکشن میں موف کرتے ہیں تو یہ فنگر لائک پروڈیکشن ہے پروڈیکشن کوئی ایسی چیز ہوتے جو باہر کی طرف نکلی ہو تو اگر دیکھیں پہلے امیبا کی یہ شیف تھی تو یہ والا جو پورشن ہے یہ زیادہ باہر نکلا ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ فنگر لائک پروڈیکشن ہے اور یہ بنتے کس ڈائریکشن میں تھرون ان دائریکشن آف فلو آف سائٹو پلادم جس ڈائریکشن میں سائٹو پلادم زیادہ فلو کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے باڈی موف ان دائر دائریکشن کہ جس ڈائریکشن میں سوڈوپوڈز بنتے ہیں یا سائٹو پلادم فلو کرتا ہے امیبا پھر اسی ڈائریکشن میں موف کرنا شروع کرتے ہیں اب سوڈوپوڈز بنت کیسے رہے ہیں اس کا جو اگزیکٹ میکنیزم ہے یہ سٹل ڈیبیٹیبل اس پر ابھی ڈیبیٹ ہوتی ہے اس پر ایکسپیرمنٹ ابھی کیے جا رہے ہیں اگزیکٹلی اننون ہے تو یہ بات آپ نے لازمی منشن کرنی ہے کہ فارمیشن آف سوڈوپوڈیا اس سٹل اننون ان کے اگزیکٹ میکنیزم کیا ہے کہ فارمیشن کیسے ہو رہی ہے سوڈوپوڈیا تو بارہل یہ شارٹ کوششن کے لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ امیبا میں لوکوموشن کیسے ہوتی ہے بائی مین آف سوڈوپوڈیا سوڈوپوڈیا کے ذریعے سے اب سوڈوپوڈیا اکیلا سٹارٹ کوششن میں آ سکتا ہے سوڈوپوڈیا فنگر لائک پروجیکشن ہے جو اس ڈائریکشن میں بنتا ہے جس ڈائریکشن میں فلو آف سائٹوپلادم ہو رہا ہے اور جس ڈائریکشن میں سوڈوپوڈیا بنتا ہے امیبا عام طور پر اسی ڈائریکشن میں موو کر رہا ہوتے ہیں اس وجہ سے جب سوڈوپوڈیا بنتے ہیں تو ڈائریکشن بھی بدل رہی ہوتی ہے اور شیپ بھی بدل رہی ہوتی ہے اس وجہ سے امیبا کی جو شیپ ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہے چینج ہوتی رہے چینجیبل شیپ ہے اچھا اس کے بعد لوکوموشن ان جیلی فیش تو یہ فسٹ انورٹیبریٹ ہے جس فائلم سے اس کا تعلق ہے وہ سیلنٹریٹ یا نیڈیرین ہے نیڈیرین اور جتنے بھی نیڈیرین ہیں ان کے خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی باڈی کے اندر کیا موجود ہوتے ہیں ٹینٹیکلز موجود ہوتے ہیں ٹینٹیکلز موجود ہوتے ہیں اچھا اگر ہم جیلی فیش کی باڈی دیکھیں تو یہ امبریلا شیپ باڈی ہے ایسے امبریلا شیپ باڈی ہے اور اس سے یہ ٹینٹیکلز باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں اور جتنے بھی نیڈیرین ہیں ان میں سیک لائک ڈائجسٹیف سسٹم ہوتے ہیں سیک لائک ڈائجسٹیف سسٹم سے کیا مراد ہے صرف ایک اوپننگ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے خوراک اندر بھی جاتی ہے اور اسی کے ذریعے سے خوراک باہر بھی جاتی ہے یہ اس کا موت کہلاتی ہے موت کہلاتا ہے اور اس کی یہ جو امبریلا شیپ باڈی ہے اس کو ہم بیل کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بیل کہتے ہیں تو جیلی فیشز امبریلا شیپ باڈی جس کو بیل کہا جاتے ہیں اب یہ بیل ہوتی کیا ہے تو بیل اس کی باڈی کو کہا جاتا ہے سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہے اپنے موت کے ذریعے سے بیل کو پانی سے بھر لیتے ہیں جب بیل پانی سے بھر جاتی ہے اب یہ اپنی بیل کو کانٹریکٹ کرواتا ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ فورس کے ساتھ نیچے سے نکلتا ہے ایسے فورس کے ساتھ نکلتا ہے اور جس طرح راکٹ مومنٹ آپ لوگوں نے فسٹیئر میں پڑھی ہوگئے فزیکس اندر کہ جب گیسز پیچھے سے نکلتی ہیں پریشر کے ساتھ تو راکٹ آگے کی طرف جاتا ہے تو اسی طرح جب پانی پریشر کے ساتھ نکلے گا تو جیلی فیشیہ سے موو کرے گا جھٹکا مار کے اوپر کی طرف جائے گی یا فارور ڈائریکشن میں جائے گی تو اس وجہ سے یہاں کیا ہو یہ جو موت ہے یہ ایک سراخ ہے جس سے پانی نکل رہا ہے سراخ جس سے پانی نکل رہا ہوتے اس کے لئے ہم وڈ استعمال کرتے ہیں جیٹ عام طور پر جو ہمارے پائپ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے آگے ایک نوزل سے لگائی جاتی جس کو جیٹ بھی کہا جاتے ہیں جیٹ وہ سراخ ہے جسے پانی نے نکلنا ہے تو جب پانی فورس کے ساتھ نکلے گا تو اس کو پروپیل کرے گا تو اس مومنٹ کو ہم کہتے ہیں جیٹ پروپیلشن مومنٹ کہ جیٹ سے پانی نکلا فورس کے ساتھ اور اس نے اورگنزم کو پروپیل کیا آگے کی طرف دھکیلا تو یہ سیمپل سا میکنیزم ہے اس کا کہ واتر انٹر دا بیل بیل کے اندر انٹر ہوگا بیل کانٹیکٹ کرے گی اور بیل کانٹیکٹ کرنے کے بعد پانی بہت فورس کے ساتھ ایک جیٹ کی شکل میں نکلے گا اس کے بعد اینیمل موو فارورڈ اینیمل آگے کی طرف جائے گا اور عام طور پر ایک اگزامینر کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ کو کنفیوز کرنے کے لئے وہ پوچھ لیتا ہے کہ تو آپ نے یہ سارا کچھ لکھنا ہے اچھا اس کے بعد اگلا جو آرٹیکل ہے وہ بھی نیکسٹ انورٹیبریٹ ہے لوکوموشن ان ارثوم اور ارثوم جس فائلم سے بیلونگ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فائلم اینیلیڈز اچھا فائلم اینیلیڈز کو اینیلیڈ کیوں کہا جاتا ہے اینیولس سے نکلا ہے جس کا مطلب سمال رنگ تو ارثوم کی اگر باڈی دیکھیں تو سیگمنٹیڈ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے رنگز کو آپس میں جوڑ دیا گیا ٹھیک ہو گیا تو جتنے بھی انیلیڈز ہیں ان کی باڈی ہمیشہ سیگمنٹیڈ ہوتی ہے ارثوم ہمیشہ ایک آرڈین لائک مومنٹ شو کرتا ہے ایک آرڈین ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو عام طور پر جو پاپ سنگر ہوتے ہیں جو پرانے زمانے میں بڑے سریلے گانے گایا کرتے تھے ان کے پاس ایک ڈبا سا ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ایک بلکل پترہ سا اٹیچ ہوتا ہے اب یہ جو چھوٹا سا سیگمنٹ اٹیچ ہے تو درمیان میں سپرنگ لگا ہوتا ہے سپرنگ یا کوئی الاسٹک چیز لگی ہوتی تھی تو یہ کیا کر رہے تھے اس پورشن کو کبھی پیچھے لے کے جاتے کبھی آگے جس کا ایفیکٹ کیا ہوتا کہ یہ کبھی لیندھ میں بڑھ رہا ہوتا تھا اور کبھی لیندھ کے اندر یہ کم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ والے انسٹرومنٹ ہے جو ایک آڈین لائک انسٹرومنٹ کہلاتی اب عام طور پر ارتھ فوم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ جو الاسٹک پورشن ہے کبھی یہ لیندھ میں اضافہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے کبھی اضافہ ہو رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے تو اسی طرح ارتھ فوم کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں وہ کبھی کم چوڑے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی بہت لمبے ہو رہے ہوتے ہیں کبھی چوڑے ہوتے ہیں کبھی لمبے ہوتے ہیں اس وجہ سسکوم کہتے ہیں یہ کارڈین لائک مومنٹ ہے اور اس مومنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے دو قسم کے سٹرکچر ہیں مسلز اور سیٹی یہ دونوں ملکے ارت فرم کی لوکوموشن کو پرفارم کرواتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ارت فرم سب سے پہلے become long and thin آپ نے یاد رکھنا ہے ارت فرم کے پاس دو قسم کے مسلز ہوتے ہیں ایک ہم کہتے ہیں سرکولر مسل سرکولر مسل اور دوسرے ہم کہتے ہیں لونگیچوڈینل مسل لونگیچوڈینل مسل اچھا مسل دو کنڈیشن اس کے اوپر آتی ہیں کبھی وہ کانٹریکٹ کرتا ہے کبھی وہ ریلیکس کرتا ہے اور دونوں کنڈیشن کو ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں جب مسل ریلیکس کرتا ہے تو وہ عام طور پر لمبا ہوتا ہے ایسے اور جب مسل کانٹریکٹ کرتا ہے تو وہ عام طور پر موٹا اور چھوٹا ہوتا ہے ایسے اس کو تھوڑا زیادہ موٹا بنا دے تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھا جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ جب مسل کانٹریکٹ کرے گا تو یہ عام طور پر چھوٹا اور موٹا ہو جاتا ہے جب مسل ریلیکس کرتا ہے تو لمبا اور باریک ہو جاتا ہے تو یہ مسل کو ہم بتا سکتے ہیں یہ کانٹریکٹڈ ہے یہ ریلیکس ہے تو اسی طرح سرکولر مسل اور لانگی چوڑینل مسل ہیں تو ان کی بھی کانٹریکٹڈ اور ریلیکس فیز کو بتا سکتے ہیں جب سرکولر مسل موٹا ہو جائے اور چھوٹا ہو جائے تو ہم کہیں گے سرکولر مسل نے کانٹریکٹ کیا ہے جب لانگی چوڑینل مسل آپ کہہ سکتے ہیں موٹا ہو جائے اور چھوٹا ہو جائے تو لانگی چوڑینل مسل نے کانٹریکٹ کیا ہے جیسے ہمیں نے ایک ڈائیگرام بنا رکھی تو اس میں آپ فوراں ہی بتا سکتے ہیں کہ کون سا مسل کانٹریکٹڈ ہے کون سا ریلیکس ہے جیسے اس ڈائیگرام میں اوپر والی ڈائیگرام میں جو بلیو لائنز ہیں وہ لانگی چوڑینل مسل کو کیونکہ در لینتھ آرینج ہوتا ہے اور سرکولر مسل در لانگ در سرکل آرینج ہوتا ہے در لانگ در ۔ تو اس کے اندر جو بلیو ہے وہ لانگی چوڑینل مسل ہے جو ریڈ ہیں وہ سرکولر مسل ہیں اوپر دونوں کے اندر اگر آپ فرق دیکھیں تو اوپر والی پورشن کے اندر لانگی چوڈینل مسل کانٹریکٹیڈ نظر آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ موٹا ہے سرکولر مسل ریلیکس نظر آ رہے لیکن نیچے والی ڈائیگرام میں جو لانگی چوڈینل مسل وہ ریلیکس نظر آ رہے اور سرکولر مسل کانٹریکٹیڈ نظر آ رہے اچھا ایفیکٹ کیا ہوا کہ جب سرکولر مسلز نے ریلیکس کیا سرکولر مسل نے ریلیکس کیا اور لانگی چوڈینل مسل نے کانٹریکٹ کیا longitudinal muscle نے contract کیا یہ وہ condition ہے جس میں circular muscle contract کرتا ہے اور longitudinal muscle relax کرتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں تو اس condition میں کیا ہوا کہ segment موٹا ہوا اور چھوٹا ہوا یعنی یہ condition کیا ہے segment thick موٹا ہے اور short چھوٹا ہے اس condition میں کیا ہے segment thin باریک ہے اور long تو یہ basic point ہے جس کو سمجھنے میں help out کرے گا circular muscle جب بھی relax کرتا ہے longitudinal muscle جب contract ہوتے ہیں تو segment thick اور short ہو جاتے ہیں اور جو circular muscle جب contract کرتا ہے اور longitudinal muscle جب relax کرتے ہیں تو segment thick thin اور long ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والی دو position ہیں میں نے draw کی ایک یہ والی ایک یہ والی تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس earthworm کی جو body ہے earthworm کی جو body ہے وہ جو portion میں نے draw کی ہے وہ short اور ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ والی condition ہے کہ سرکولر مسل نے ریلیکس کیا ہے اور لانگی چوڑیلر مسل نے contact کی اور اس position میں کیا ہے یہ والی condition ہے کہ سرکولر مسل نے contact کیا ہے اور لانگی چوڑیلر مسل نے ریلیکس کی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے بات start کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک segment یہ تھا اور اس segment میں changes آنا شروع ہوئی اب وہ changes کیا ہیں earthworm become long and thin کہ پہلی change کیا ہے earthworm لمبا بھی ہو گیا اور باریک بھی ہو گیا long and thin ہو گیا اس کے بعد city on lower and anterior side come out اس کے بالکل نیچے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں جس کو city کہا جاتے city یہ باہر کی طرف نکلتی ہیں anchor hold this end firmly اور اس کو زمین کے ساتھ اس end کو fix کر دیتی زمین کے ساتھ fix کر دیتی اب ہوا کیا ہے کہ پہلا step کیا ہے کہ جو earthworm become long and thin کہ earthworm لمبا ہے اور باریک ہے تو اس کا مطلب کہ یہ والی condition ہے کہ circular muscle نے contract کیا ہے longitudinal muscle نے relax کیا ہے اس کے بعد city on lower and anterior side آگے کی طرف اور نیچے کی طرف جو city ہیں وہ باہر آتے ہیں اور اس کو attach کر دیتی اس کے بعد hold this end firmly اور اس end کو مضبوطی سے پکڑ دیتی اچھے اس کو پہلے تھوڑا سا میں یہاں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں یہ کس طرح کام ہو رہے ہیں جیسے یہ میرے پاس ایک segment ہے یہ بہت زیادہ لمبا ہے اور باریک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس condition کے اوپر آگئے کہ ہمارا جو earthworm ہے وہ لمبا ہے اور باریک ہے سی ٹی آئے اس نے اس جگہ کو fix کر دیا ٹھیک ہے اگر یہ fix نہ ہو تو جب یہ segment چھوٹا اور موٹا ہوگا تو دونوں سائیڈ سے اکٹھا سکڑے گا ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہوا کہ سی ٹی نے اس جگہ کو fix کر دیا جب یہ segment اکٹھا ہوتا ہے اکٹھا ہوتا ہے اب اکٹھا ہوگا تو شارٹ اور ٹھیک ہوگا تو سارا segment پیچھے سے آگے کی طرف سی مٹھ کے آئے گا اب پھر اگلی دفعہ کیا ہوگا کہ یہ سی ٹی یہ والے سی ٹی جو پیچھے والے ہیں یہ باہر نکل کے آئیں گے اور اس دوسرے end کو جو posterior end اس کو fix کر لیں گے اب segment میں دوبارہ لمبا ہونا ہے تو اب یہ والا portion پیچھے تو جا نہیں سکتا اگر یہ نہ ہوتا ہے تو ایسے لمبا ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ یہ fix ہے تو یہ segment دوبارہ اس طرح لمبا ہو جائے اب تھوڑا سا آگے کی طرف یعنی یہ اس طرح کام ہو رہا ہوتا ہے ایسے تو یہ موو کر رہا ہوتا ہے جو ارتھ فوم تو دوبارہ سنیں کہ ارتھ فوم لانگ اور ٹھیک ہوا سی ٹی جو لور سائیڈ پہ وہ باہر ہے اس نے انکر کے زمین کے اوپر fix کر دیا اور اس end کو firmly سختی سے جکڑ دیا اب کیا ہوگا کہ longitudeal muscle contract and circular muscle relax کہ اب longitudeal muscle نے contract اور relax ہونے یعنی اس segment میں سارا اکٹھا ہونے تو یہ والا end پیچھے آنی سکتا یہ سارا segment آگے سکڑ کے جائے گا اس کے بعد پھر جب یہ اس condition میں آتے تو پیچھے والے جو سی ٹی ہیں وہ باہر کی طرف آتے ہیں اب اس کو جب دوبارہ اس طرح لمبا کریں گے پہلے یہاں organism تھا organism لمبا ہو گیا ایسے اور لمبا ہونے کے بعد اب یہ fix ہو گیا end اب یہ اکٹھا ہو یہاں دوبارہ آگیا اب پھر یہ یہاں سے لمبا ہوگا پھر یہاں سے پھر اکٹھا ہوگا پھر لمبا ہوگا پھر اکٹھا ہوگا ایسے یہ چلتا رہے گا تو اس طرح یہ موو کرے گا تو دوسری step کیا ہے کہ جب یہ thin اور long ہو گیا تو longitude muscle نے contract کیا circular muscle relax کریں گے تو body shorten ہوگی اور pulling it in forward direction کیونکہ جب یہ اکٹھی ہوگی تو body آگے کی طرف اس طرح موو کر کے آئے گی اور پھر city of posterior پھر پیچھے کے city باہر نکلتے come and fix the animal on ground اور پیچھے کی طرف سے اب یہ organism دوبارہ ایسے پتلا ہو گیا پھر آگے والے city باہر نکل یہ پھر سارا organism یہاں اکٹھا ہو جائے گا پھر یہاں پیچھے والے city پھر یہ آگے اس طرح تو یہ اس طرح آگے کی طرح موو کرتا رہے گا تو circular جب یہ کام ہو جائے گا circular مسل کانٹیک کریں گے longitude مسل ریلیکس کریں گے organism دوبارہ thin اور long ہو جائے گا اور یہ دوبارہ wave start ہو جائے گی تو ان شارٹ آپ نے یاد رکھنے دو سٹیپ میں کام ہوا بلکہ چار سٹیپ یاد رکھیں سب سے پہلے organism thin اور long ہوا جو city on interior انہوں نے زمین کے اوپر fix کر دیا organism پھر جو organism ہے وہ short اور thick ہوا short اور thick long اور thin یہاں سارا اکٹھا ہو گیا پھر city وہ باہر آکے انہوں نے fix کر دی چار step پہلے long اور thin anterior city short and thick posterior city اس طرح یہ move کرتا ہے اچھے یہ جو اس طرح thickness اور short ness یہ ایسے کافی جگہ نظر آ رہی ہوتی ٹھیک ہے تو organism ہمیشہ جو thin والا end ہے جب یہ کٹھا ہوتے تو آگے آجاتے اسی طرح یہ جب thin ہے تو اس کو آگے بھیج دیتا ہے اچھے اس طرح کی movement ہم نے first year میں پڑی تھی جو ہمارا iso phagus ہے اس میں بھی اس وقت کہا تھا پیری سٹالٹک wave جو فوڈ کو پروپیل کرتی ہے تو earthworm کی جو باڈی ہے وہ بلکل پیری سٹالٹک movement کی طرح کام کرواتی اس وجہ سے یہاں لکھا ہو ہے یہ آرٹیکل ہے بہت آسان آرٹیکل ہے یہ شاٹ کوششن کے لیے تینوں آرٹیکل امپورٹنٹ ہے آج کے لئے اتنے اللہ حافظ